اسلام علیکم جناب گیا اس کے ون تھرڈی سیون کا ہائی بنایا اور جس طرح وہ گیا اور جیسے والیومز نظر آ رہے تھے تو اس میں کافی مزاہمت نظر آ رہی تھی اور پھر وہ تھکاوٹ کا بحث بنی اور پھر آہستہ آہستہ انڈیکس نیچے کی طرف آنے لگا اور ہم نے دیکھا کہ والیوم بھی کافی ڈپریسنگ تھے اور انڈیکس پچاسی پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا اکتس فیصد والیوم کم رہے اچھا جناب آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ان کے یقینا میں جواب دوں گا جو آپ لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں تو وہ ویڈیو کے آخری حصے میں میں اس کے جواب بھی دوں گا اچھا سب میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پریسائس لیول کی تو پریسائس لیول تیبل اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے کوئی اس میں بڑی تبدیلی تو نہیں ہے جو آپ کو پہلے جو لیول سے کمو پیش وہی لیول ہے شاید ایک آدھ لیول میں کچھ تبدیلی آئی ہو اب چلتے ہیں ہم اپنی پوسیبلیٹیز اور سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ یہاں پر بھی زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے جو پچھلے ہفتے میں کنسولیڈیشن ہمیں نظر آئی تھی اس سے یہ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ بلف پرفارم کریں گے آج اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا کسی حد تک کیونکہ مارکٹ کا آغاز پچاس پوائنٹ کے گیپ کے ساتھ ہوا پھر ایک سو نوے پوائنٹ پلس گئی مارکٹ تقریباً اور پھر وہاں جا کے مومنٹم ٹوڑیا اور اس کی وجہ میں نے جس طرح بتایا والیومز کی کمی میجر ریزن ہے جو چارٹ پہ نظر آ رہی ہے اور جو درحقیقت فرنمنٹل گراؤنڈ پہ ہمیں ریزن نظر آ رہی ہے وہ میں پچھلی کئی کالوں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اتنے سارے کیسز ہیں کہ ہر روز کورٹ میں کوئی نہ کوئی ڈیٹ ہوتی ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہے اور انیون غیر مستحقم قسم کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پھر ان پہ نیگٹیو اور تجزیہ ہوتے ہیں کچھ پوزیٹیو تجزیہ جو ہوتے ہیں وہ اگزیاجریشن کا شکار ہوتے ہیں اب تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کئی سارے اینیلیس جو ہیں اپنی جو ہے میت کو ڈسکرس کر رہے ہیں یعنی کہ مفروضیں ڈیولپ کر رہے ہیں کچھ عجیب صورتحال ہے تو یہ چیز انویسٹر کو بڑا پریشان کیے ہوئے ہیں ٹیکنیکلی مارکٹ اسی سیچپیشن میں گھڑی ہے بڑی نیرو بینڈ میں ٹریٹ کر رہی ہے ویڈین ڈی لیمٹس ٹریٹ کر رہی ہے میجر ٹریگر کو ہٹ نہیں کر رہی ہے میجر ٹریگر کیا ہے فورٹی ٹو تھاؤزن ٹو ٹونٹی ون پچھلے ہفتے سے کہہ رہا ہوں اس کے اوپر مارکٹ کو رکنا ہوگا تو یہ ڈیپریشن مارکٹ سے کم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اور جو نیچے کا ٹریگر ہے بیارش فورٹی ون تھاؤزن سکھ سیونٹی فائیو سیون انڈڈ یہ تو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا بار بار ٹیسٹ ہوا تو اگر اس کو توڑ دیتی ہے تو پھر یقیناً والیوم بھی بڑھ جائیں گے مندی کا رجعان اور بڑھ جائے گا تو یہ صورتحال مارکٹ اس وقت ایک مخصوص رینج میں ٹریٹ کر رہی ہے مگر اگر اس میں موازنہ کیا جائے کہ بلز اور بیرز کے مقابلے میں کون زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے بلز کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر ڈیسپریشن دیکھی جا رہی ہے حالات بے شک اجازت نہیں دے رہے مگر وہ کوشش اپنی مسلسل کر رہے ہیں ان کی کنسسٹنٹ اٹمٹس جو ہیں ریزرسٹنسز پہ وہ اس بات کی دلیل ہے اور پھر اگر آپ انڈیویجویل سٹاکس کو دیکھیں تو انہی حالات میں جب مارکٹ سو پچاس پوائنٹ نیچے سو پچاس پوائنٹ اوپر ہوتی ہے اس میں کئی اسٹاک کہتے ہیں جنہوں نے کھل کے پرفارمنس کر دیے اب چلتے ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف یور فیڈبیک میٹرز تو جناب سب میں پہلے تو میں باری باری کمنٹس پڑھتا جاتا ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں تہہ دل سے ممنون ہوں جناب ارم ارم صغیر صاحبہ کا فیصل قاسم صاحب کا اور یہاں پر ایک سوال ہے آصف الدین صاحب کا کہ انٹریس ریٹ ہڈل کر سکتا ہے سولہ پرسنٹ بہت زیادہ ہوگا کمپنی جو ہے ہائی ڈیویڈنٹ نہیں دے رہی اور یہ کونسی ہے روشن روپیل جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے یہ جو روبی ٹیکسٹائل مل ہے آجا دیکھیں جناب وہ آپ کی بات درست ہے کہ کمپنیاں بہت زیادہ بہت اچھا پی آؤٹ نہیں دے رہی مگر کیسے دیں جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اور ایکانومی کے تو کمپنی کو بھی اپنا کمپنی چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیسے وہ کہاں سے لے کر آئے گی خرزہ لے کے تو نہیں چلائے گی آئی ایم ایف سے اس کو اسی میں سے روکنا پڑے گا اگر کمپنی کو سروائف کرنا ہے اس وقت تو کارپریشن بہت سی انڈسٹرییاں ایسی ہوں گی جو سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہوں گی ڈالر کے ریٹ سے کتنی کمپنیاں ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے کچھ کو تو فائدہ بھی پہنچتا ہے مگر ڈالر کے اوپر جانے سے نقصان ہوا ہے تو میرے خیال میں اگر کمپنیاں کم پی آؤٹ دے رہی ہیں تو وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وہاں شروع ہو جائے گا کہ کمپنیوں کی گروت اور ارننگ گرنا شروع ہو جائے کیونکہ یہ تو وہ حفظ مات اقدم اگر روک لیتے ہیں تو اس سے کمپنی کی جو نیٹ ایسٹ ویلیو ہے وہ تو بڑھ جاتی ہے کمپنی بڑی ہوتی ہے اس سے اور اس نے بلا آخر وہ آگے شیئر اوڈر تک پہنچانا ہے تو وہ آگے جا کے پی کرے گی اس سے فرق جو انویسٹر کو پڑھے گا جو سب میں بڑا فرق پڑھے گا وہ یہ پڑھے گا کہ ٹائم سپن بڑھ جائے گا مطلب اس نے ایک کمپنی میں انویسٹمنٹ کی چھ مہینے کے لیے تو اب ہو سکتا ہے وہ انویسٹمنٹ چھ مہینے کے بجائے ایک سال تک چلی جائے یہ پاسیبلیٹی ہے اچھا جی قصور مہدی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ جو پریویلنگ فوڈ جو فوڈ کرائیسس چل رہا ہے ملک میں اس میں آپ فوڈ سیکٹر کو کیسا دیکھتے ہیں فوڈ سیکٹر کے لیے مہدی صاحب میں پچھلے کئی دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے پریما کی اچیفمنٹ بھی کلیم کی تھی فوڈ سیکٹر اچھا ہے یہ پہلے بھی کہا میں نے اور جس وقت آج سے مہینہ دو مہینہ پہلے بھی جب مارکٹ میں کوئی خاص اچھی کیفیت نہیں تھی اس وقت بھی میں نے تمام سٹاکس میں زیادہ در سیکٹر میں جب میں منع کر رہا تھا بھائن کو اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ فوڈ سیکٹر ایسا ہے جو نقصان نہیں دے گا یہ چلے گا دیر سویر ضرور ہوگی مگر یہ پرفارم کرے گا اب ایسے حالات میں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نیچے بائے کر لیں کیونکہ پرائز بڑھنا اثارہ کچھ کنزیومر پہ شفٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی کمپنی اپنی جیب سے تو پرائز نہیں دے گی نا اگر پیٹرول بڑھے گا تو وہ پرائز بڑھائے گی جیسے کوئلے کی قیمت بڑھے گی تو سیمنٹ کیا اسی پرائز پہ بکتا رہے گا وہ اپنی پرائز بڑھا دیں گے تو وہ کنزیومر کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے جو بھی چیز بڑھ رہی ہوتی ہاں اس کا اثر سیل پہ پڑھتا ہے مگر دیکھنا یہ پڑھتا ہے کہ وہ چیز کتنی ضروری ہے جیسے مثال دیتا ہوں کہ پیٹرول کی پرائز بڑھتی ہے تو جو اضافی گھومنا ہے شاید وہ کم ہو جاتا ہوں پیسے تو عام طور پر وہ بھی نہیں ہوتا مگر شاید دس پندرہ فیصد کم ہو جاتا ہوں مگر جس نے آفیس جانا ہے اپنے حرال میں ہی آنا ہے بچوں نے سکول جانا ہے حرال میں جانا ہے لوگوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا حرال میں کرنا ہے تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پروڈکٹ کو دیکھیں کون سی کمپنی کون سا پروڈکٹ بیچتی ہے جو ایزنشیل پروڈکٹس ہیں وہ نہیں رکیں گے ان کی پرائز بڑھے گی اور ان کی سیل برخرار رہے گی تو فوڈ سیکٹر سیکیور سیکٹر ہے اچھا اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب زیشان غیاس خالی صاحب پلیس کمنٹ اپورڈ یو بی ایل ایم سی بھی اچھا اچھا جناب اب آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں جناب بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کسی اسٹاک کا نام لگ دینا مگر جب آپ مطلب مجھے پوچھو گے تو میں اس کا جب تک مکمل انالیسس نہیں ہوگا اس وقت تک میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکوں گا اب یہاں پر آپ نے یو بی ایل کا پوچھا ہے تو یو بی ایل ویسے اگر دیکھا جائے تو جس طرح انٹریس ریٹ بڑا تھا تو بینکنگ سیکٹر کو بڑا فائدہ ہونا تھا مگر پیسے کا رول آور ہی نہیں ہو رہا کمپنیاں لون نہیں لے رہی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے بینکنگ کو نیچے آتے بھی دیکھا اب اگر میں صرف آپ کا جو بینک ہے یو بی ایل اس کی مثال لے لوں تو مارچ دوہزار آہ 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 بائیس میں جو گرنا شروع ہوا ہے اس میں عدم اعتماد بھی شاید اسی دوران آئی ہے اور میرے خیال میں اس کا بیچ میں ایک پی آؤٹ بھی آیا ہے تو یہ ایک سو پچاس اکاون سے جو گرنا شروع ہوا تو اس نے ایک سو سات کا لو بنایا یو بی ایل بینک الفلا ایچ بی ایل اور ایک طرف فیصل بینک یہ وہ بینک تھے جن میں ہم نے بائیکول بھی دی تھی اور ان کو ایکیومیلیٹ کرنا تھا اب موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس وقت یہ رینج باؤنٹ ریٹ کر رہا ہے تقریباً اگر آپ دیکھیں تو آہ پچھلے دو تین ہفتوں سے یہ رینج بیٹ ریٹ کر رہا ہے آج مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے میرے چارٹ پہ کل تک کا ڈیٹا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے مسئلہ ہے اگر یہ ایک سو پندرہ توڑ دے ایک سو پندرہ توڑ دے اور یہ پرفارم کرے گا جب یہ ایک سو انیس پچیس کے اوپر ٹریٹ کرے گا پھر آپ نے ایم سی بی کی بھی بات کی ہے میرے خیال میں ایک سٹاک رہنے دے تاکہ ہم دوسرے بھی کور کر لیں اچھا جی اس کے بعد فیصل خاصم صاحب سر آپ اکثر ایکیومیلیشن کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ایوریج کرنے کا بھی ایکیومیلیشن کہتے ہیں ایوریج کرنے کو اچھا فیصل بہت اچھا سوال کیا اتفاق سے کل رات ہی کیونکہ اور بھی کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی آج یا کل میں شاید اپلوڈ ہو جائے گی وہ ایوریجنگ سٹاکس تو ایوریجنگ سٹاک پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے کیلکولیشن بھی دکھائی ہے اس کو توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا کیونکہ میں کسی جگہ پہ ایوریج کرنے کو کہتا ہوں وہ کونسی جگہ ہوتی ہے ایکیومیلیشن جب بائنگ آن ڈپ کرتے ہیں سپلٹ بائنگ میں اور وہ عام طور پہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے ہوتی ہے شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہوتی تو وہاں پر ہم تو ہم نیچے کی طرف جاتے ہوئے مال خریدتے ہیں تو آویسلی وہ ایوریج ہوتا ہے مگر شارٹ ٹرم میں ایوریج میرے حساب سے گناہ ہے اس کے بعد احمد راشد صاحب این اے ٹی ایف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جناب یہ جو این اے ٹی ایف ہے یہ بھی فوڈ سیکٹر ہی ہے فوڈ سیکٹر پہ بھی ہم نے بات کی ہے این اے ٹی ایف کی اصل میں ایک کال دی چاہ چکی تھی اور اس میں نکلے بھی ہیں پھر نیچے بھی بائے کیا ہے اب دوبارہ یہ اگزاوسٹ ہوا ہے اصل میں این اے ٹی ایف جو ہے ابھی بھی پوری طرح اگزاوسٹ ہوا نہیں ہے وہ بڑا بیچین ہے مزید اوپر جانے کے لیے اس کو موقع مل نہیں رہا بھی اس کے اندر ایک اچھی سپورٹ بن رہی ہے ون ففٹی سیون ففٹی اور ون ففٹی سیون کے پاس اور اگر یہ کلوزنگ دے دینا ایک سو باسٹ کے اوپر ٹریٹ کرنا شروع کر دے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ایک سو پینسٹ اور ایک سو اڑسٹ کی طرف جا سکتا ہے اچھے جناب اس کے بعد سوال ہے شہزاد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا محبتوں کا اے اچل تنویر احمد صاحب کا سوال ہے اے اچل پہ اے اچل کو بھی دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی ایکیومیلیشن میں ہی نظر آرہا تھا ہاں جی اے اچل ایک تو اے اچل کو پتہ نہیں آپ لوگ کیسے اوبزرف کرتے ہو یہ کم والیوم میں ٹریڈ ہوتا ہے پچھلے کافی عرصے سے کم والیوم میں ٹریڈ ہو رہا ہے والیوم اسی وقت آتے ہیں جب اس کو یہ اوپر بھاگتا ہے تو بلکہ ابھی پچھلی جو میں اس کی موف دیکھ رہا ہوں تو اس نے 38.50 سے جو موف بنائی تھی 48.50 تک اس پوری موف میں اس میں کسی کے ہاتھ میں مال ہی نہیں تھا اتنے کم والیوم تھے تو اس کے فنڈمنٹلز ابھی میرے سامنے نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنے ہائس کی طرف آ گیا ہے اب اس کو ایکیومیلیٹ کرنا چاہیے نیچے اور نیچے ایکیومیلیٹ کرنے کا موقع آپ کو اس وقت ملے گا جب یہ توڑتا ہے پیتالیس کو اگر یہ پیتالیس کو توڑے تو پھر اس کو سپلٹ بائنگ کریے جمع کرنا چاہیے جتنے اس کے والیوم ہیں اس کے حساب سے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا چاہیے پانچ پانچ تو دو سو پانچ تو کر کے اور ابھی جب تک یہ 47 پچاس 47 کے نیچے ہے اس میں کوئی اچھی موف بنتی بھی نظر نہیں آ رہی 47 47 پچاس کے اوپر یہ موف بنا سکتا ہے اس کے بعد سوال ہے جناب ای پی سی ایل کا احمر وسیم صاحب کا اچھا ای پی سی ایل کی ہماری کال تھی میرے خیال میں میں دیکھتا ہوں ای پی سی ایل ہمارے ریگولر سٹاک میں ہوتا ہے ہم نے اس کو بیچا ہوا تھا میں دیکھتا ہوں اس کی کب کال دی گئی ہے اس کی کال دی گئی ہے جناب آٹھ سپٹیمبر کو اور آٹھ سپٹیمبر کو اس میں کہا گیا تھا کہ اس کو ابھی یہاں پہ بائے مت کرنا بہتر ہے کہ اس کو نیچے ٹارگیٹ کرو اور تھوڑا بہت آپ اس کو پچپن کے اوپر بائے کریں اور ویسے اس کو کہا گیا کہ پچپن کے اوپر بائے کریں اور اس کے بعد پھر رک جائیں پھر دوبارہ مگر اس وقت ہی کھڑا ہوا ہے ففٹی نائن پہ آج نہیں پتا مجھے آج کہاں پہ کلوز ہوا ہے مگر کل کی کلوزنگ ففٹی نائن کی ہے اس کی چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں آج کہاں کھڑا ہی ہے یہ جناب آج کھڑا ہے اس نے ہائی بنایا ہے آج ففٹی نائن نائنٹی کا ففٹی ایٹ پچھتر کا لو بنایا ہے لو کے خریب ہی کلوز ہوا ہے تو ففٹی ایٹ پچھتر کے پاس کلوز ہوا ہے تو وہی والی بات ہے سلولی ان گریجویلی یہ نیچے جا رہا ہے ففٹی ایٹ اس کی ایک سپورٹ ہے یہاں پر بھی کچھ تھوڑا بہت بائیک کیا جا سکتا ہے جب ففٹی ایٹ کو کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ففٹی ایٹ پچھتھieli ففٹی ایٹ پہ جا کے نہیں ہوگا اس کو جو ہماری کال ہے اس میں پچھپن تک بائے کرنے کو کہا گیا ہے تو آپ ففٹی ایٹ پہ بھی تھوڑا لے سکتے ہیں اچھا آپ کی کچھ میں یہ تھا کہ آپ نے سکسٹی ایٹ پہ بائی کیا ہوا ہے تو یا بات یہ ہے کہ غلط انٹری لینے کے بعد اس پہ کیا افسوس کیا جائے کیونکہ اگر انٹری غلط ہو بھی جائے تو مارکٹ نکلنے کا موقع ضرور دیتی ہے اس وقت ہم نکلتے نہیں ہیں بعد میں پھر ہم افسوس کرتے ہیں اب یہ 68 جائے گا ضرور جائے گا ابھی فورا نہیں جا رہا فورا نہیں جا رہا یہ اگر آپ کی اگر آپ کہتے کہ آپ کی بائے 62 یا 61 کی ہے تو یہ 61 62 دکھا سکتا ہے ابھی کچھ عرصے میں مگر 68 میں تھوڑی فی دقت ہے اور دکھائے گا ضرور مگر تھوڑا ٹائم ہے فوری طور پہ نظر نہیں آرہا 68 تک جاتا ہوا ابھی فی الوقت تو اس کو ہمارے ہماری جو کال ہے وہ ایکیومیلیشن کی ہے ٹھیک ہے جناب اچھا اس کے بعد ای پی سی ایل کے بعد محمد عظیم بھٹی صاحب نے ای این ایل کے بارے میں پوچھا جناب ای این ایل جو ہے اس وقت مندی کا شکار ہے اور اس میں جیسے آپ کو بتا دوں جو ہماری سٹریٹیجی ہوتی ہے اس طرح کے جو سٹاک ہوتے ہیں ای این ایل ہے اور ایک ہمارا فیوریڈ سٹاک ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا دیکھیں نام ہی بھولیا میں وہ چار پانچ روپے کا ہوتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہی ہے ابھی بیچ میں نام یاد آتا ہے تو بتاتا ہوں آپ کو میں تو ای این ایل جو ہے یہاں پر بھی تھوڑا بہت بائے ہو سکتا ہے اور ای این ایل کو جمع کرنا چاہیے ابھی ٹیکسٹائل میں کوئی اتنا کام تو ہو نہیں رہا تو اگر اس کے علاوہ کوئی اچھے سٹاک کی طرف جا سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے مجھے ابھی ای این ایل میں کوئی بہت اچھی چیز نظر نہیں آ رہی کہ میں کہوں یہاں سے ریورس کرے گا کل کی کلوزنگ اس کی دس روپے ایک کس پیسے کی ہے مجھے یہ نیچے ہی نظر آتا ہے ابھی اور اگر یہ دس توڑ دیتا ہے دس روپے دس پیسے کا لیول ہے اگر وہ توڑ دیتا ہے تو پتہ نہیں شاید نو پچاس بھی آپ دیکھ لیں تو ابھی میں اس میں بائنگ ریکمینٹ نہیں کر رہا اچھا اس کے بعد کا سوال ہے پی ٹی سی اچھے جناب پی ٹی سی کے بارے میں پی ٹی سی کے بارے میں میرے خیال میں ایک کال بھی ہم نے دی ہے پی ٹی سی پی ٹی سی کی بارے میں دیکھئے نو ستمبر کی کال ہے ہماری اس میں میں نے کہا تھا کہ پی ٹی سی بیارش ہے اور سپورٹ فارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا اگر تو یہ سات روپے پانچ پیسے کو سیکیور کرتا رہے تو ٹھیک ہے یہاں سے واپس اٹھنے کے چانس رہیں گے اور بہتر ہوگا کہ جب سات پندرہ کے اوپر یہ ٹریٹ کریں تب ہی اس کے اوپر چلنا شروع ہوگا تو اس لئے ہم نے لانگ کی کال جو ہے کہا تھا کہ کم سے کم سات پندرہ کے اوپر اگر والیوم جنریٹ کرے تب آپ پلان کیجئے گا اس سے پہلے نہیں اور میرے پاس کل تک کا ڈیٹا ہے تو سات روپے چھ پیسے کی کلوزنگ ہے آج مجھے نہیں پتا کہاں گیا ہے تو سات روپے پانچ پیسے پر نظر رکھئے اگر سات روپے پانچ پیسے ٹوٹ جائیں تو آپ سمجھئے کہ پھر یہ اور مندی کرے گا اچھا یہ تھا آمیر انساری صاحب نے پوچھا تھا پی ٹی سی کے بارے میں اس کے بعد مصطفی صدیقی صاحب مصطفی صدیقی صاحب آپ کے لئے تو میں نے کلی پوسٹ کروا دی تھی یوٹیوب کے کمیونٹی اس پہ کال میں نے اپ ڈیٹ کروا دی تھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ نے لکھا ہے کہ ٹی آر جی ایٹی ایٹ پچاس پہ شارٹ کرایا تھا یہ آپ کو کس نے کرایا تھا اس کا نام تو بتائیے درہ مجھے کیونکہ آپ مجھے نہیں معلوم آپ میرے اس میں ہیں یا نہیں ہیں گروپ میں کیونکہ میں نے تو سیدھے سیدھے کال پوسٹ کر دی جو شارٹ کال تھی اور وہ کال ٹی آر جی کی اس وقت موجود ہے جو کل آپ کا نام بھی ٹیک کیا گیا ہے وہاں پر اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹی آر جی ہاں یہ میں خیال میں کل پوسٹ ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایٹی ایٹ پچپن کے نیچے شارٹ کریں ہاں ٹیک اچھا آپ ٹیک کیا رہے ہیں ایٹی ایٹ پچپن کے نیچے شارٹ کریں اور اس میں لکھاوا ہے فور چیزنگ نیکس لیول جو اگلا لیول ہے اس کو چیز کریں اور اگلا لیول کیا ہے ایٹی سیون پانچ کا یہ ٹی آر جی شارٹ ٹرم ٹریٹ کال ہے تو ایٹی ایٹ پچپن پہ شارٹ کر کے میں کوئی پچاس روپے تک تھوڑی بیٹا رہوں گا اور واضح طور پہ اس میں ٹارگیٹ بھی دیا گیا ہوا ہے کہ نیکس لیول کو چیز کریں نیکس لیول کیا ہے ایٹی سیون پانچ زیرو فائیو اور میرے خیال میں یہ اسی دن لو لگ گیا تو ہماری تو انٹرڈے کال ہے یہ یہ تو اسی دن کلوز ہو گئی آپ اگر لے کے بیٹھے رہیں گے کہ وہ ایٹی فائیو جائے گا ایٹی فور جائے گا یا ففٹی جائے گا تو یہ آپ کے غلطی ہے کال کو پورا پڑھے نا آپ صرف ایک ٹکڑا اٹھا لیں اور آپ کا کمنٹ دوسروں کو بھی مزگائٹ کرے گا جو آپ نے کمنٹ یہاں کیا ہے کہ ایٹی ایٹ پچاس پہ شارٹ کرایا تھا اور اس کے بعد یہ اوپر چلا گیا تو بیسیکلی آپ دوسروں کو بھی مزگائٹ کر رہے ہیں آپ پوری کال لکھتے نا یہاں پر کہ ایٹی ایٹ پچاس پہ شارٹ کرایا اور ایٹی سیون سے نائنٹی فور پہ آ گیا تو ایٹی سیون پہ جب آیا تو آپ نکلے کیوں نہیں انٹرڈے جو ٹریڈ ہوتی ہے آپ کے خیال میں کیا اٹھاسی روپے والے سٹاک کے لیے دس روپے کا پروفٹ لیں گے پانچ روپے کا پروفٹ لیں گے پہلے انٹرڈے ٹریڈ یا اسکیلپنگ کو سمجھیں کہ یہ کہا کس کو جاتا ہے اس میں پروفٹ مارجن کیا ہوتا ہے اس میں رس لیول کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ ابھی ایک ایوریجنگ سٹاک ہماری ایک ویڈیو ہے ایوریجنگ سٹاک ایوریجنگ سٹاک جو ویڈیو ہے اس میں میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے ٹائپ آف ٹریڈنگ کے بارے میں اس کو درہا سنیں آپ جب آپ انٹرڈیٹ کال پک کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں انٹرڈیٹ ٹریڈر کی طرح بیہیف کریں کچھ سٹاک تو ایسے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں جو بیس روپے والے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ فورٹی فورٹی فائیف پیسہ پہ آپ باہر نکلتے ہیں پانچ روپے دس روپے والے شیر میں آپ پچیس اور تیس پیسے پہ باہر نکلتے ہیں ہائی والیوم ٹریڈ ہوتا ہے تو وہ ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہے انٹرڈیٹ ریٹ تو ایسی ہوتی ہے ایٹی ایٹ پچاس پہ اگر شورٹ کیا ہے ایٹی سیون پہ وہ چلا گیا ہے تو بھائی وہ ایک روپے پچاس پیسے آپ کو مل گئے ہیں اگر ایک روپے پچاس پیسے کا آپ حساب لگائیں ایٹی ایٹ پچاس سے تو یہ بنتا ہے ون پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ ایک ٹریڈ پہ ایک دن میں اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو اگر آپ انٹرڈیٹ ریٹ پہ اتنی بھی گین لے لیں تو آپ ایک مہینے میں سیتیس پرسنٹ بن جاتا ہے اور سال کا چارسو سیتالیس پرسنٹ بن جاتا ہے مطلب آپ لوگ سٹاک سے انیسسرلی اگر پروفٹ سیکسپیکٹ کریں گے کہ میں نے ایٹی ایٹ پچاس پہ شورٹ کیا ہے تو بس یہ ساٹھ روپے تک چلا جائے تو پھر بڑے بڑے نقصان اٹھائیں گے ریالیٹی بیس ہونا چاہیے پہلے تو میں شورٹ ریکمینڈ ہی نہیں کرتا ہولڈ کرنے کے لیے لانگر ٹرم میں میڈیم یا لانگر ٹرم میں شورٹ ریٹ کو تو میں ہمیشہ انٹرا ڈے میں کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا ایٹی سیون پہ آپ نکلے اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ اسی یوٹیوب پہ اگر جائیں گے تو آپ کو ٹی آر جی کی کالیں پوسٹ ہوئی بھی نظر آئیں گی آپ یوٹیوب کے کمیونٹی سیکشن میں جائیں اور آپ نے جس دن ایٹی ایٹ پہ شورٹ کی بات کی ہے آپ نو ستمبر کی کال دیکھئے ٹی آر جی کی وہاں پر یہ ALREADY پوسٹڈ ہے نو ستمبر کی کال ٹھیک ہے اور نو ستمبر کی کال آپ جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نو ستمبر کی کال میں ٹی آر جی میں کیا بتایا گیا ہے نو ستمبر کی کال میں بتایا گیا ہے کہ جو لانگ کیا تھا وہ لانگ کہاں کیا تھا یہ بھی دیکھ لیجیے لانگ نائنٹی پچھپن کی اوپر کیا گیا تھا اور وہ نائنٹی ون نائنٹی فائف کے بجائے نائنٹی ٹو فورٹی زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ تھا وہ اس سے بھی اوپر چلا گیا یہ اس میں بتایا گیا ہے اس کے بعد پھر آج بھی میرے خیال میں ٹی آر جی اپ ڈیٹ ہوا ہوگا کیونکہ آج بھی ٹی آر جی کی کال تھی اور اس میں تھا آج کی کال میں کہ نائنٹی فور پچانوے کے اوپر اگر ٹریٹ کرتا ہے تو پھر یہ ایکسائٹنگ ہو جائے گا اور آج کا ہائی نائنٹی ایٹ چھبیس کا ہے جائے جا کے دیکھیں اس میں کیا لیولز یہ ہیں تو میرے خیال میں کال کو آہ یوز کرنے سے پہلے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ آپ کونسی کال منٹری لے رہے ہیں اس کے طریقے کیا ہیں ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ